میرا اکھڑتا سانت اکھڑ جائے اور میں اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں اور جنت کو دیکھ لوں یہ اس کی زندگی کی اس وقت سب سے بڑی تمنا ہوگی اوپر والوں کی تمنا ہوتی ہے اللہ اللہ بچا لے بچا لے بچا لے اور وہ کہہ رہا تھا اللہ مجھے لے جا مجھے لے جا مجھے لے جا جب وہ جنت کے نظارے دیکھ لیتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے دیکھ لیتا ہے وگر مجھے دنیا میں واپس نہ لے جاؤ غم اور دکھ کے گھر سے تو جان چھوٹ رہی ہے مجھے واپس نہ لے جاؤ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں موت کے وقت جنت کا فرشتہ لینے آئے جہنم کے فرشتے نہ آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر جب بدکار کی روح جاتی ہے کہلے آسمان سے نیچے پھینک دی جاتی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لئے آسمان کے دروازے کھلتے چلے جائیں اور اللہ کا عرش ہمارا اقتقبال کرے جیسے حدیث پاک میں آتا ہے احدز عرش الرحمن عرش اللہ کا عرش حضرت سعید بن معاذ کی موت پر جھوم رہا تھا کہ آج سعید بن معاذ میرے اوپر آ رہے ہیں اور عرش کے فرشتے استبشرب ہی اہل السماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے یا رسول اللہ کس کا انتقال ہوئے فرمایا کہ کیا بات ہے کہا آسمان کے فرشتے خوشیہ بنا رہے ہیں کہ آج کوئی بڑا اونچہ انسان آ رہا ہے اس کا استقبال کیلئے اس محن نظام چلایا جا رہا ہے آپ نے فرمایا سعید بن معاذ آ رہا ہے کہ وہ نہ خوض ہوا ہو پتہ چلا کہ سعید بن معاذ انتقال کر گئے ان کے لئے فرشتے خوش ہو رہے ہیں استقبال کی جا رہے ہیں اللہ کا عرش جھوم جھوم رہا ہے کہ آج سعید بن معاذ آ رہے ہیں چونکہ انمان والے کے روح عرش کے نیچے جا کے سلدہ کرتی ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری روح کے لئے آسمان کے دروازے کھلتے چلے جائیں اور اللہ کے عرش کے سامنے سجدے کی اجازت ملے یہ بھی کوئی مسئلے ہیں کہ پراتھا نہیں ملا اور میرے بچوں کو عالی تاریم نہیں ملی گرمے سردی کے جوڑے نہیں ملے یہ ہمارے بڑے چھوٹے مسئلے ہیں جب بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے تو چھوٹے بھی حل ہو جائیں گے اور اگر بڑا حل نہ ہوا تو چھوٹوں کو حل کر کہ ہم کب تلک تابق ہے تو کہرس و حوث کو چھوڑ میاں کیوں دیس بہ دیس پھرے مارا سب تھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جارا یہ تو کھیل پسا کا سامان ہے کھیل ہے کود ہے دھوکے کا گھر مکڑی کا جالا اور ساری کی ساری قیمت مچھر کا پر ہے تو میرے بھائیو اور دوستو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری روح کو جھتکارہ نہ جائے بلکہ ہماری روح کا فرشتوں کے ذریعے سے استقبال ہو جنت کا دروازہ کھلے پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لئے قبر دوزت کا گھرانہ بنے جنت کا واقع بنے زدیدہ حرون رشید کی دیلی بڑی نیک خاتون تھی ان کے محل میں دو سو باندھیاں ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی جب وہ تھک جاتی چیزے دو سو اور آکے پڑھنا شروع کر دیتی تھی اس کے محل میں چوبیس گھنٹے قرآن کی تلاوت جاری رہتی تھی جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی کو ملی پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا نہر زبیدہ جو خدوائی تھی اس کے پہلے پھاورے کے پڑھنے پر ہی میری بخشش ہو گئی انہوں نے فرمایا آپ کے چہرے کا رنگ تو پیلا زرد ہے اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے قریب میں بشر مریسی کو دپن کیا گیا ہے بشر مریسی اس زمانے میں ایک عالم تھا موتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے اس کا بہت بڑا عالم تھا کہ میرے قریب میں بشر دپن ہوا ہے اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے اور اس کو جہنم نے جھٹکا دیا ہے اس کی جھٹکے کی آواز کو سن کر سارے پیلے ہوئے پڑھے ہیں یہ پڑوسیوں کا حال ہے کہ جس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے وہ کس حال میں ہوگا اور حدیث پاک میں آتا ہے قبر کسی کو بھی نہیں شورتی جھٹکا سب کو دیتی ہے کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اس جھٹکے سے بچ جاتے ہیں وہ اپنا کام ضرور کرے گی وہ اپنا کام ضرور دکھائے گی وہ اس کے کوئی روک نہیں سکتا اس کی چاروں دیواریں یوں آتی ہیں انسان کی طرف اور اس کو چاروں طرف سے بھیجنے کیلئے آپس میں ٹکرانے کی کوشش کرتی ہیں اگر وہ ٹک کر کامیاب ہو جائے تو مشرق سے دے کر مغرب تک ساری مخلوق اس ٹکرانے کی آواز سنتی ہے سوائے انسان کے اور جنات کے میرے بھائیو میرا اور آپ کا تب سے بڑا ساری دنیا کے انسانوں کا مطلعہ یہ ہے کہ جب قبر ٹکرانے کے لیے آئے تو ہمارے پاس ایسا حفاظت کا انتظام ہو جو قبر کی دیواروں کو راستے میں روک کے کھڑا ہو جائے ہم تک نہ پہنچنے لے خدا نہ خاطتہ اگر قبر کی دیواریں ہم تک پہنچ گئیں تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی دی کہ پرزہ پرزہ ہو کر بھی مرے گا نہیں مصیبت تو یہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے لئے قبر جنت کا باغ بن جائے حد نگاہ تک کشہدہ ہو جائے بونا حال ہو کہ قبر میں ہمارے ہاں جب گھوڑوں کا زمانہ تھا ہمارے زمینداروں میں گھوڑے رکھنے کا دستور تھا ہم گھوڑے رکھتے تھے جیسے ہاتھ کل گاڑی میں رکھیا تھی تو ہمارے ہاں گھوڑا اگر کوئی اب مستی پہ آ جاتا اور وہ بیٹھنے نہیں دیتا تھا تو ہمارے جو ہوتے تھے کوچوان وہ گھوڑے کو لے کر قبرستان میں باندھاتے تھے دو تین گھنٹے باندھتے تھے سارا گھوڑے کا نشہ اتر جاتا تھا اور بالکل سیدھا ہو کے چلتا تھا ہم اپنے بچپنوں سے پوچھتے تھے یہ تم قبرستان میں کیوں باندھتے ہو تو وہ اپنے سیدھے ساتھے انداز میں کہتے کہ یہ بھی در بلائیں ہوتی ہیں جو ان کو دراتی ہیں وہ بلائوں سے ڈر کے سیدھے ہوتے ہیں جب اللہ نے حدیق پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی پھر پتہ چلا کہ بلائیں کوئی نہیں ہوتی جو اندر میں مردوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس کی خوفناف آوازوں کو سن سن کر ان کا سارا نشہ اترتا ہے چونکہ انسان اور جنات کے علاوہ باقی ساری مطلوب قبر کے اندر کی آوازیں سنتی ہے حیرت ناف جو اس کی گڑ گڑا ہٹ ہے اس لئے حضور نے فرمایا میرا جی تو چاہتا ہے تمہیں عذاب قبر دکھا دوں لیکن تم اپنے مردی دفن کرنا چھوڑ دوگے اس لئے نہیں دکھاتا ورنہ میں تمہیں دکھا دیکھتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بنے اس کو آج کوئی مسئلہ نہیں سمجھتا نبیوں نے اس کو حضرت عثمان جیسا جلیل و قدر انسان کہ جس جیسا کائنات میں کوئی اُن جیسا کائنات میں نہ آیا نہ آسکتا ہے کہ جن کے گھر میں نبی کی دو بیٹیوں ہوں اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر میری اور بھی ہوتی اگر اور بھی ہوتی جب ہمیں فرور فوم رب اللہ تعالیٰ نہا کا انتخال ہو گیا تو فرمایا اگر میری اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کو دے دیکھتا اور جو ایسے حیاء والے ایسے مقام والے سے کہ آپ کمرے میں تشریف کرماتے اس حضور کی تنوت میں جبریل اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ آتمان سے آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا اندر کیوں نہیں آتے اندر آجاؤ ارشاد عرض کیا رسول اللہ عثمان کا گریبان کھلا ہے ہمیں ان سے شرم آ رہی ہے تو آپ نے فرمایا عثمان گریبان کو بند کرو تیری وجہ سے فرشتے شرم آ رہے ہیں اندر آنے سے جن سے فرشتے شرم آتے ہوں یا عثمان بین لکل نبین رفیقاً فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا ساتھی خاص تو میرا جنت کا ساتھی ہے انت رفیقی فی الجنہ تو ہے میرا جنت کا ساتھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق عثمان کو خوش خبری دی ہے اور وہ قبر کو دیکھتے ہیں تو ان کی خشفی لگ جاتی ہے آنسوں کی لڑییں نکلتی ہیں داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے سینہ ہانڈی کی طرح کھولنے لگ جاتا ہے حالانکہ یہ وہ ہیں جن کے لئے قبر جنت کا باغ بننے والی ہے وہ قبر کو دیکھ کے زارو پتار روتے ہیں اور میں اور آپ قبر پہ تہکہے لگاتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں کہ ان کی قبر ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے جو روزانہ اعلان کرتی ہے انا بیت الدود انا بیت الظلم انا بیت الوحش میں تنہائی کا گھر میں کیوڑوں کا گھر میں ظلمت کا گھر میں وحشت کا گھر تیار ہو کے آ تیار ہو کے آ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے اس کو کسی نے مطلعہ ہی بنایا کہ میرا گھر سارا اچھا ہو جائے میرے گھر کا سارا بجلی کا سسٹم پانی کا سسٹم ٹیلپون اور گیس سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے عارضی گھر کے لئے اتنا فکر قبر کے گھر کا بھی تو سارا نظام چاہیے اس کو بھی تو ٹھیک کرنے کی میرے بھائیو سارا نظام چاہیے